چودری نصار علی خان نے سانہا کوئٹا پر عدالتی کمیشن کی ریپورٹ کو یک طرفہ قرار دیتے ہوئے اسے چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا وفاقی وزیر داخلہ کا کہنا ہے کہ انہیں اپنی عزت وزارت سے زیادہ عزیز ہے وہ ہر الزام کا جواب سپریم کورٹ میں دیں گے کمیشن کا منڈیٹ سانہا کوئٹا سے متعلق تھا پانچ سوالات میں سے ایک بھی واقعے سے متعلق نہیں چودری نصار علی خان کہتے ہیں کہ انہوں نے استیفہ دے کر اپنی صفائی دینے کی پیشکش کی جسے وزیر آزم نے منظور نہیں کیا نوے فیصد کرپشن کیسز پر صرف ایک جماعت پریشان ہے کوئی بلاول بھٹو کو سمجھائے کہ پینامہ لیگز میں ان کی والدہ کا نام بھی شابل ہے چودری نصار علی خان نے اسلام آباد میں دھو آدھار نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ وہ بچہ پارٹی آئمران خان سے ناشنل ایکشن پلان پر بات کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن پھر سب کچھ سامنے آئے گا متحدہ قومی موفمنٹ کے ایم پی اے کامران فاروقی دو روز آرمان پر پولیس کے حوالے تفتیشی افسر کے مطابق ملزم نے سانہا بارہ مئی سمیت گئی ہائی پروفائل مقدمات میں درجن افراد کو قتل کرنے کا اعتراب کر لیا ہے تحریک انصاف کے چیرمن امران خان نے لاہور اور انشلائن فرین منصوبے کی مخالفت کرتے ہوئے کہا ہے کہ قومیں سڑکیوں اور پل بنانے سے نہیں انسانوں پر سرمایہ کاری سے بنتی ہیں ملک کو ترقی کی راہ پر کامزن کرنے کے لیے تعلیم کے شعبے پر توجہ دینا ہوگی اور لاہور اور ملتان سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں ینگ ڈاکٹرز کی ہٹ دھرمی برقرار ملتان مہتجاجی ڈاکٹروں نے نشتر ہسپتال کے بعد جنٹل ہسپتال کی اوپی ٹی بھی بن کر دی مریضوں کو شدید مشکلہ قسامنا